اید الفطر کا آج دوسرا دن کل کے میزوان آج کے مہمان بنیں گے گھروں میں لزیز پکوان بنیں گے مزے مزے کی ڈشوں سے مہمانوں کی توازو ہوگی بچوں نے کل بھی خوب سیرس پارٹی کیے آج بھی موج مستی کریں گے نوجوانوں کا سیرس پارٹی اور خواتین کا سہلیوں کے ساتھ گھومنے کا پرگرام آج اید کا دوسرا دن بھی بھرپور تفریح میں گزرے گا از خود نوٹس کا مقصد صرف مفاد عامہ کے لیے ہوتا ہے وزرعظم شہباز شریف کے عید کے روز سینٹرل جیل لاہور کے دورے پر میڈیا سے گفتگو جیلو میں صفائی کے انتظامات بہتر بنانے کی ہدایت شہباز شریف کے مولانا فضل الرحمان، ملاب البھٹو زرداری، سردار اختر میگل اور خالد مقبول صدیقی سمیت متعدد سیاسی جماعتوں کے قائدین سے ٹیلی فون ایک رابطے امیر جماعت اسلامی سراج الحق سے سیاسی صورتحال پر گفتگو کہا 26 اپریل کو اتحادی جماعتوں کا مشاورتی اجلاس بلایا ہے عمران خان کی کارکنوں کو پھر اتجاج کے لیے تیار رہنے کی ہدا زبان پانک میں کارکنوں سے خطاب میں کہا سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مانا گیا تو کارکنوں کو باہر نکالوگا حقیقی آزادی کی جنگ اس لیے ہے ہر کوئی قانون کے نیچے ہو آزادی پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملتی کربانیاں دینی پڑتی ہے غلامی میں ہمارے ملکات کوئی مستقبل نہیں ہم ملک میں انصاف آر قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں عمران خان آج شام سات پجے کارکنوں سے خطاب کریں گے عید کے دوسرے روز زمان پارک کپتان کے چاہنے والوں کی آمد کا سلسلہ جاری سینٹرل فیصل جعوید کا ٹویٹ کہا حقیقی آزادی کے اس سفر میں یہ عیدیں سہریاں اور افتاریاں حسین یادیں ثابت ہوں گی جمہور کی زبردست پذیرائی سے انتخابات میں عمران خان بڑی کامیابی حاصل کریں گے پنجاب اور خیبر پختونخواہ مارکے کے بعد اگرہ پڑاؤ سندھ اور بلوچستان میں ہوگا حکومتی جماعتوں اور پیچی آئی میں رابطوں اور مذاکرات کی کوششیں جاری ہیں صدر تحری کے انصاف چودری پروے سلائی کہتے ہیں آیان صادق نے وواد چودری سے رابطہ کیا دعا ہے کہ اسی سے کوئی راستہ نکلے اور صاف شفاف الیکشن ہو مولانا فضل ایمار نے چیف جسٹس عدلیہ اور عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کی پنجاب میں نون لیگ کو ٹکٹ کے لیے امیدوار ہی نہیں ملے دارالحکومت اسلام آباد قدرتی حسن کی دولت سے مالا مال اونچے اونچے درختوں سے ڈھکی پہاڑی چکر پڑیاں منفرد مقام اور دلکشی میں بے مثال چکر پڑیاں کو دارالحکومت کے خوبصورت تفریحی مقامات میں بھی ممتاز حیثیت حاصل